السلام علیکم کیسے سب لوگ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے سٹور کے ساتھ جیز کیش ایزی پیسہ یا سی او ڈی لگا سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ میسجز کر رہے تھے کہ سرجی اس کے بارے میں ویڈیو بنا دیں حالانکہ آل لیڈی میں نے ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر پوسٹ کی ہوئی ہے لیکن جو نیو لوگ آتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ویڈیو آلیڈی اپلوڈڈ ہے تو پھر سے آکے وہ میسجز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں انسٹاگرام پہ اور ویڈس ایپ پہ تو چلیں آج پھر سے ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ جیز کیش ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل یا جو ہے سی او ڈی کیسے لگا سکتے ہیں اچھا ایک چیز بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ نے مینویلی ایڈ کرنی ہوتی ہیں ان کا کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے آٹومیٹکلی جو ورک کرے وہ سسٹم ان کا کوئی نہیں ہے آپ نے ان کو مینویلی لکھ کے لگانا ہے جو کہ چیک آٹ پیج پہ شو ہوگا اور آپ کے کسٹمر آپ کو پیک کریں گے اگر وہ ایڈوانس پیک کرنا چاہتے ہوں تو نہیں تو وہ کیش انڈلیوری سیلیکٹ کر کے اس کے ساتھ چلے جائیں گے اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے سیٹنگ میں آ جانا ہے سٹور کا ایڈمنٹ پینل اوپن ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں آپ نے پیمٹس پہ کلک کرنا ہے پیمٹس میں آپ کو یہاں پہ کچھ آپشن نظر آئیں گے جس میں پیمٹس پروائیڈر ہے سپورٹڈ پیمٹ میتھل یہ چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آ جانا ہے اور مینویل پیمٹ میتھل اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینویل پیمٹ میتھل ٹھیک ہے اس پر کلک کیا تو یہاں پہ ہمیں کچھ آپشن مل رہے ہیں بینک ڈپاؤزٹ منی آرڈر کیش آن ڈلیوری ایزی پیسہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے کون سا یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان میں سے یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کریٹ کسٹم پیمنٹ میسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اگر کلک کرتا ہوں اور یہاں آکے میں لکھ دیتا ہوں جی جیز کیش اینڈ ایزی پیسہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو نام دے دینا ہے جی جیز کیش صرف رکھنا ہے تو صرف جیز کیش رکھ لیں اگر آپ دونوں لگانا چاہتے ہیں ایزی پیسہ بھی تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں آپ نے پھر لکھنا ہے جی اکاؤنٹ نیم ٹھیک ہے جس بندے کے نام پہ اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ نے نام لازمی دینا ہے تاکہ پتہ چلتا رہے ان کو کے اکاؤنٹ صحیح اکاؤنٹ میں پیمنٹ سینڈ کر رہے ہیں یا کسی غلط اکاؤنٹ میں جا رہی ہے پر اگزیمپل میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آئے گا جی ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے اور نیچے جیز کیش اکاؤنٹ نمبر اگر دونوں نمبر سیم ہے تو آپ ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اوپر والا نمبر فار اکزیمپل ہمارا نمبر ہے جی یہ والا ہم نے ڈال دیا اور نیچے والا نمبر ہے جی یہ والا ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے اور پھر یہاں پہ نیچے کچھ ایکسٹرا انسٹرکشن دینی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر نیچ دینی تو یہاں سے اس کو ایکٹیویٹ پہ کلک کر دیں آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ جی ایز کیش اینڈ ایزی پیسہ جو ہے وہ ہمارا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے سٹور کے فرنٹ پہ جائیں گے فرنٹ پہ جانے کے بعد چیک کریں گے کہ یہ کیسے ورک کر رہا ہے یہاں سے آن لائن سٹور کے سامنے جا کے میں نے آئی بٹن پہ کلک کیا تو ہم سٹور کے فرنٹ پہ آ جائیں گے تو یہ ہمارے سٹور کا فرنٹ ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ سر نے کیسا سٹور منایا ہوئے یہ میرے سٹوڈنٹ ہے وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں ان کو آن لیمٹی ٹرائل والا سٹور منا کے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لگے رہتے ہیں اس پہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور جب مجھے ضرور پڑھتی ہے تو میں اوپن کر کے ویڈیوز وغیرہ کے لیے یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے ایٹو کارٹ کرتے ہیں اچھا کوئی بھی پیمنٹ میتھڈ ہے یا پیمنٹ گیٹوے وہ شو ہوتا ہے چیک آؤٹ پیج پہ ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا چیک آؤٹ پیج پہ جانا پڑے گا پھر جا کے ہمیں وہ شو ہوگا یہاں سے کارٹ میں ہماری پروڈکٹ آ گئی ہے اب ہم یہاں سے چیک آؤٹ پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک آؤٹ پیج ہے ہمارا اگر نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ہمارا وہ لکھا آ رہا ہے جو ہم نے ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ پیمنٹ میں آپشن دے رہا ہے جی وہ جیز کیش اینڈ ایزی پیسہ تو یہاں سے جو بھی بندہ آرڈر کرنے لگے گا ہمارے سٹور پہ اس سے نظر آ جائے گا کہ انہوں نے جیز کیش اینڈ ایزی پیسہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر اس کے پاس اس نے ایزی پیسہ میں سینڈ کرنے ہے تو یہ والے نمبر یوز کر لے گا جیز کیش میں کرنے ہے تو وہ یہ والے نمبر یوز کر لے گا اچھا جی اس طرح سے کر کے آپ جیز کیش یا ایزی پیسہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اب بات آگئی کہ کیش اور ڈلیوری کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے آپ نے واپس اسی جگہ جانے ہے یہاں پہ پیمنٹس میں یہاں نیچے آ جائیں گے مینویل پیمنٹ میتھڈ اس میں آپ نے یہاں سے کیش اور ڈلیوری پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اڈیشنل ڈیٹیل آپ نے دینی ہے کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ دلیوری ویڈن پور ڈی یا کچھ بھی آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا چوز کیش اور ڈلیوری تو آپ اپنے مردی سے کچھ بھی اڈیشنل جو ہے وہ ڈیٹیل دے سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں دلیوری کے سپیلیں غلط رہ گئے ہیں ہمارے ایڈٹ کر کے سائی کر لیتے ہیں اچھا جی واپس ہم آئیں گے چیک آؤٹ پیج پہ اور آکے اس کو ریفریش کریں گے ٹھیک ہے میں نے ریفریش کیا تو یہاں پہ کیش اور ڈلیوری آ چکا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں سے تو یہ اڈیشنل ڈیٹیل آپ نہ بھی لکھتے تو یہاں پہ کیش اور ڈلیوری آلریڈی لکھا انہوں نے دے دیا پہلے ہی تو اس کی ضرورت نہیں اتنی خاص میں اسے رموو کر دیتا ہوں جسٹ آپ نے وہاں سے کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ دو پیمنٹ میتھڈ ہمارے شو ہو رہے ہیں ایک ہے جی جیز کیش اور ایزی پیسہ اور ایک ہے کیش اور ڈلیوری اب کسٹمر کی مرضی ہے وہ کیش اور ڈلیوری کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا ایزی پیسہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کلک کرے گا تو اسے نمبر شو ہوں گے یہاں پہ کلک کرے گے تو وہ کیش اور ڈلیوری کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے گا اس طرح سے کر کے آپ کیش اور ڈلیوری یا جیز کیش ایزی پیسہ وغیرہ اپنے سٹور کے ساتھ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ